بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل خلاف الرحی کے ساتھ میں افتخار قادمی جسس قاضی فائزہ بالاخر سپریم کورٹ سے رخصت ہو گئے ہیں تو قاضی کا فل کورٹ سپریم کورٹ کا نوخہ اور کرسی کا مرسیہ کیا ہے یہ آج کے پرام میں آپ کو بتائیں گے جسس مرسول علی شاہ نے جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ پر کون سے سنگین الزامات لگائے اور کون سے ایسے ججہ جنہوں نے قاضی کے الودائی اشائیہ میں مشرکن نہیں کی اور پھر فل کورٹ میں بھی نہیں آئے خان کی دونوں بہنوں کو بلاخر جیل سے رہائی مل گئی ہے تو دو بڑے آپ موضوع ہیں ایک موضوع ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ اور ان کے حوالے سے جو انہیں دعوتیں دی جا رہی ہے فل کورٹ ریفرنس ہوا ہے الودائی اشائیہ دیا گیا ہے تو اس الودائی اشائیہ اور فل کورٹ ریفرنس نے جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے یا پاکستان کی جنریشی ہے اس کے اندر جو دھڑے بندی ہے یا جو سیاسی گروپ بنے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ گینگ اپ ہوئے ہیں آہ وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں تو وہ ایک چھیرنگ گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گئے اس کے لئے بوشنو میبی کے حوالے سے کچھ عام خبریں ہیں کہ ان کی ڈیل کس نے کرائی اور وہ لہورانی کی بجائے پشاور کیوں گئی یا انہیں پشاور کیوں لے جایا گیا تو پچھلے بھی لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو زبردستی پشاور لے جایا گیا ہے تو اس پر بات کریں گے اور اچھی خبر یہ کہ پاکستان سٹاک مارکرین نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے سلام بات پولیس نے آپ پارا چوک پر فلسطین کے حق میں نکالی گئی ریلی کے شرکہ کو امریکی سفارت خانہ جانے سے روک دیا جس کے بعد مظاہرین اور پولیس میں جھڑپ ہوئی تصادم ہوا پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق سمیت بیس لوگ کو گرفتار کر لیا ہے جواد اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد جامعہ محضر شہدہ سے نماز جمعہ کے بعد اتجاری مظاہرے کی کال دے رکھی تھی اور مظاہرین نے امریکی سفارت خانہ کی طرف مارچ کرنے کوشی کی ریڈ زون میں داخلے پر پولیس نے انہیں روکا جس کے بعد یہ جھگڑا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد پولیس کے کئی اہلکار زخمی ہوئے پولیس نے بھی مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف نے چار ایم این ایز اور دو سینیٹر مشوکہ نوٹس جاری کی ہے اور جن لوگوں نے آئینی ترویم کے حق میں موڑ دیئے ان کو پارٹی سے نکال لے کا بقاعدہ اعلان کر دیا بلکہ ایک صاحب اور ہے جنہیں تحریک انصاف نے اپنی لیگل ٹیم سے نکال دیا تو فواد چودی کے بھائی فیصل چودی کو پی ٹی آئی لیگل ٹیم سے نکال کر ان کو تمام مقدمات سے دست بردار کرا دیا گیا ہے اب وہ پی ٹی آئی یا عمیران خان کی نمائندگی نہیں کریں گے آہ ذرا یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ انہوں نے جو حساس معلومات ہیں وہ پارٹی کے رینموں کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کی تاکہ پارٹی کے اندر کوئی لڑائی ہو سکے خاص کر علیمہ خان اور مشہ بیمی کے حوالے سے آہ ایک دوسرے جبکہ فیصل چودی کہتے ہیں کہ انہیں اس بات پر نکالا گیا ہے کہ انہوں نے عمیران خان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو ڈی چوک پر احتجاج کے دوران ہوا تو مجھے سچ مونک کی سزا دی گئی ہے ایک بہت ہی عام خبر یہ کہ پی ٹی آئی کے ایک سو ستاسی کارکران اور ایم پی ایز جن کو ڈی چوک پر گرتار کیا گیا تھا آج انہیں اٹک سے اسلامباد کسی عدالت میں پیش کیا گیا اور واپسی پر تین پریزر وینوں میں سوار تمام قیدیوں کو فائرنگ کر کے رہا کرا لیا گیا ہے تو ایک سو ستاسی ملزمان کو عدالت میں پیشی کے بعد اٹک جن لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں سگجانی ٹول پلازہ پر مسلح افراد نے قیدیوں کی گاڑیوں پر فائرنگ کر دی جس سے کئی پولیس ایل کار زخمی ہوئے ہیں اور تین ایم پی ایس انور زیب لیاقت اور یاسف قریشی آہ یہ تینوں بھاگے اور ان کے ساتھ کچھ اور ملازمین تھے جو سرکاری بھی تھے پولیس ایل کار بھی تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ علی بن گھنڈا پور کے ساتھ ڈی چوک پر احتجاج کے لیے آئے تھے تو ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین اور ایم پی ایس کو تین پریزر وین میں اٹک جیل سے اسلامباد میں پیش کیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیارلہ جیل میں چکے تعداد سے زیادہ قیدی تھے تو بہت سے قیدیوں کو جیل اور اٹک کی جیلوں میں منتقل کیا گیا تھا تو وہی سے قیدیوں کو لائے گیا تھا لیکن قیدیوں کو فائرنگ کر کے چھوڑا لیا گیا تو اس واقعے نے بہت زیادہ سنسری پیدا کر دی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی یوں ہے وہ مکمل طور پر دہشتگرد جماعت کا روپ دھار چکی ہے وہ بھی اسی طرح اپنے قیدیوں کو شہرانے کے لیے سرکاری حلکاروں پر پولیس پر حملے کرتے ہیں اور اب اس حملے نے اصابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جو کہ دہشتگردی کے زمرے میں آتے ہیں یا پاؤں رکس کے ہیں تو پولیس کا کہنا یہ کہ بہت سے قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے لئے ہوا پاکستان سٹاک ایکچینڈ آج پھر نے ریکارڈ قائم کی ہے ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ نوے ہزار پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا ہے تو جمعہ کے روز بھی سٹاک مارکٹ بڑی تیزی دیکھی گئی صبح سے تیزی تھی اور پہلی بار یہ نواسی ہزار پوائنٹس کی سطح اس نے عبور کی اور پھر شام تک یہ نوے ہزار کی سطح عبور کر گیا ہے تو کارو باری تو کارو باری مارکٹ پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے تو یہ پاکستان کی موشد کے حوالے سے بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ پاکستان میں موشد کے حوالے سے اچھی خبریں کمی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں اور سٹاک مارکٹ ایک ایسا انڈیکس ہے ایک ایسا اشارہ ایک ایسا انڈیکیٹر ہے کہ جو موشد کی بہتری اور بحالی کی نویز سناتا ہے تو عام آدمی کو بھی اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان کی سم جو ہے وہ درست طرف جا رہی ہے تو سٹاک مارکٹ میں اگر کارو بار میں تیزی آتی ہے اور جس طرح پوری ہفتے میں سٹاک مارکٹ اپلیف رہی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو موشد ہے اس کی ڈیریکشن کسی حد تک درست سم میں جا رہی ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے جب کسی عدے کے متمنی شخص کو عدہ نہ ملے اور اس کا لالج پورا نہ ہو تو پھر یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بہکی بہکی باتیں کرنا تو اسادزہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جس کا سینہ بہت گہرا اور سمندر سے چوڑا ہوتا ہے جو بڑے بڑے حادثات کی پرواہ نہیں کرتا اور پہاڑ کی طرح ڈھٹ جاتا ہے کھڑا رہتا ہے لیکن کم ظرف اور کمینہ وہ ہوتا ہے جس کو اگر لیکن کم ظرف اور کمینہ وہ ہوتا ہے جس کو اگر اس کی خواہش کے مطابق کچھ نہ ملے تو وہ سب کچھ توا کرنے پہ تل جاتا ہے اب میرے اس بات کے بعد فوری طور پر آپ کے ذہن میں کئی نام آئے ہوں گے یہ مثال کئی لوگوں پر صادق آتی ہے جنہوں نے اس طرح کی کم ظرفی میں اپنا آپ کھو دیا یعنی اسے کہتے ہیں نا آپا کھو دیا چلے اگر کسی کو دکت پیش آ رہی ہو تو میں سمجھا دیتا ہوں عمران خان اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے وہ جب تک پرائیم انسٹر نہیں بنے تھے وہ لیڈر تھے وہ ہیرو تھے جب انہیں وزارت عظمہ ملی تو ان کے سر میں غرور انات کمبر کا سودا سما گیا جب وزارت عظمہ چھن گئی تو وہ اچانک گینکسٹر بن گئے سب کچھ برباد کرنے پر تل گئے اور پاکستان کی تحریح میں پہلی مرتبہ فوجی مارتوں پر اپنی عوام سے حملے کرائے گئے تو اب ان کی اور کیا تحریف کی جائے سب کوئی پتہ ہے کہ عمران خان اگر بڑے آدمی ہوتے تو وزارت عظمہ چھن جانے پر اتنے ڈیسپریڈ نہ ہوتے اور اپوزشن میں بیٹھ کر سیاست کرتے اور دوسرے موقع کا انتظار کرتے اور ہم نے ماضی میں کئی سیاسی جماعتوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا بلکہ دنیا کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے ہر جگہ جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں جیتنے والا کسی بھی طریقے سے جیتے اس کے بعد جو ہارنے والا ہے وہ پھر دوسرے موقع کا انتظار کرتا ہے لیکن چونکہ عمران خان اتنے بڑے آدمی تھے نہیں تو وہ اپنے اس روپ کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے تو جو شخص قومی اسمبلی کی سیٹے جیت کر اور سینڈ میں بھی نمائندگی لے کر اور کے پی کے میں حکومت لے کر بھی جیل میں سڑ رہا ہے تو اس کی وجہ اس کی سوچ کا چھوٹا ہونا ہے جو اس کو جینے نہیں دے رہی تو اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے عدو پر چھوٹے لوگوں کو بٹھانے سے بات نہیں بنتی تو اسی طرح اس مثال پر آج کل ایک اور شخصیت خود کو فٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں اور میں اپنی ایک کتاہی کا آپ سے اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو ہمیشہ ایک بڑا آدمی سمجھتا رہا ہوں لیکن عہدہ نہ ملنے پر جس طرح وہ پریشان ہوئے ہیں ڈیسپریٹ ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ایک بڑی مثال بن گئے ہیں جسٹس مرسول علی شاہ جنہوں نے ریجسٹرار سمنی کوٹ کو تیسرا خط لکا ہے اور اس خط میں انہوں نے جسٹس قاضی فائصہ کے عزاز میں جو فل کو ڈریفرنس دیا گیا اس میں بظاہر شرک کرنا کرنے کی وجہ لکھی ہے لیکن دراصل انہوں نے اپنا اندر کھول کے رکھ دیا جسٹس مرسول علی شاہ کے مطابق میں نے اوور سٹیپنگ پر سابق چیف جسٹس ساکر منصار کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا میں قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس بھی اٹینڈ نہیں کروں گا قاضی فائز عیسیٰ کا الودائی ریفرنس اٹینڈ نہ کرنے کی وجہات پریشان کن ہیں چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور چیف جسٹس کا کام عدلیہ کا دفاق کرنا ہوتا ہے تو جسٹس منصور کا allegation یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا دفاق نہیں کیا تو ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ عدلیہ پر حملہ کس نے کیا کیا عدلیہ پر حملہ باہر سے ہوا یا عدلیہ پر عدلیہ کے اندر سے حملہ ہوا اگر تو کسی نے عدلیہ کے باہر سے عدلیہ پر حملہ کیا تو پھر تو جسٹر منصور کا یہ question بڑا valid ہے بڑا واضح ہے لیکن اگر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے یہ negligence کی بھی ہے تو پھر بھی یہ سوال تو بنتا ہے کہ جسٹر منصور نے یہ سب باتیں اس وقت کیوں نہیں کی جب وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے پہلوں میں بیٹھے ہوتے تھے اگر ان کا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلوں سے اختراف ہے تو یہ ان کا حق ہے بیسیت جج وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور ان کی رائے مقدم ہیں اور بظاہر ان کی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے کوئی لڑائی نہیں تھی آخری دن تک یہ تاثر دیتے رہے جسٹس منصور علی شاہ کہ قاضی فائد عیسیٰ سے انہیں کوئی problem نہیں ہے لیکن ان کے خطوط یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے یہ کچھ اور ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور پاکستانی عوام کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ وہ بال بال بچ گئے ہیں اگر یہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا ہوتا تو مجھے تو اس آدمی کی تلاش ہے جس نے جسٹس منصور علی شاہ سے لورائی کورڈ میں ریفارمز کرائی تو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کے عزاز میں جمعہ کو ایک فل کورٹ ریفرس دیا گیا یہ الودائی فل کورٹ ریفرس صاحب اس میں تمام جج جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں ایک traditional ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے جب چیف جسٹس جا رہا ہوتا ہے تو تمام ججز اس کے چونکے سب آڈینیٹ ہوتے ہیں کولیس بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کو شاندہ طریقے سے الودا کرتے ہیں چاہے آپ چیف جسٹس کے ساتھ خوش ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ پاکستان کی تاریخ ہے جہاں پہ ہر کام جو ہے وہ کھل کے ہوتا ہے اور اگر سیاست میں انٹرون کرتی ہے تو کھل کے کرتی ہے جوڑیشنی کرتی ہے تو کھل کے کرتی ہے اور کسی کو اس بات کی پروانی کے اس کو پر کوئی سوال اٹھ رہا ہے تو پاس جج جو ہے وہ الودای ریفرنس میں شریک نہ ہوئے سولہ جج ٹیکنیکلی شریک ہوئے دو اڈھاک جج تھے دو شرعی جج تھے تو جن ججوں نے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں کی وہ آویس تھے جسٹس مرسول علی شاہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے انہوں نے خطبی لکھ دیا جو پاکستان میں موجود تھے جسٹس مونی بختر جسٹس آئیشہ ملک جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس شہدار احمد ملک شامل ہے شہدار گیمہ جو حالی مہائی کورٹ سے اپ لفٹ ہوئے ہیں تو اس فل کورٹ ریفرنس میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ جج کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہ ہونے سے جسٹس قاضی فائیسہ کی عزت میں کوئی کمی آئے گی بلکہ جو شریک نہیں ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ ان کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے کہ وہ بائیسٹ ہیں اور ان کا رجحان جو ہے وہ جسٹس قاضی فائیسہ کے مخالفین کے طرف ہے اور اسی لیے وہ ان کے مخالفین کے حق میں یا ان کے کردکس کے حق میں فیصلے دیتے ہیں اور اس کی وجہ محبت عمران نہیں ہے بلکہ یہ بغز جسٹس قاضی فائیسہ تھا تو انہوں نے اپنی عزت خود گواہ لی ہے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ سپریل کورٹ کے اندر متاثب ججوں کا ایک گروپ ہے اگر اسے عرف عام میں پکارا جائے تو وہ گینگ ہے یا وہ گینگسٹر ہیں یہ وہی معاملہ ہے جس کی ویسے عدلیہ خود کو سیاست سے الگ نہیں کر پا رہی تو وہ ایک شیرنگ گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کہ کچھ لوگ پہچانے گے جسٹس مرسول علی شاہ نے خط میں آگے لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے عدلیہ پر بیرونی دباؤ نظر انداز کیا ایک چیف جسٹس کا کردار لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے ایک چیف جسٹس نے عدلیہ کی ازادی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے تو میرا خط فل کوٹ ریفرنس کے ریکارڈ کے طور پر رکھا جائے ویسے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ شاہ سب کو ہی ریکارڈ میں رکھ لیں کیونکہ ایسے نادر جو ہے اجائبات وہ بہت کم مجسر ہوتے ہیں شاید ہمیں دوبارہ دیکھنے میں نہ ملے لیکن اگر ان کی بات میں دم خم ہو تو پھر جو آنے والا چیف جسٹس ہے جانے والے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے بارے میں اگر یہ کہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں تو پھر ان ججوں کی کیا حصیت ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شروعہ اب شاہ سب کا غصہ واجب ہے پتہ نہیں کیا کیا ارادے انہوں نے بڑھا رکھے تھے تو جب ارادے ٹوٹتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے ان کی فیملی بھی کہہ رہی تھی کہ شاہ سب کو آنے دیں یہ حکومت تو گئی تو اللہ تعالی بہت کارساز ہے اور اس لیے کہنے والے کہتے ہیں رہا کہ تو اس لیے کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے جسٹس قاضی فائد صاحب یہ ایک بہت بڑی خامی تھی اور شاید وہ رہے گی جو اکثر اماندار لوگوں میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اچانک غصے میں آ جانا جو اماندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ دل کے ساب ہوتے ہے وہ غصہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں وہ غلط نہیں ہے تو پھر ایک دم وہ ریاکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس بات کا خلاصہ جسٹس یا یا فریدی نے اپنے الودائی ریفرنس کی تقریر میں بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے غصے کے وقت صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے تو یہ بات ان کی بالکل سچ تھی اور یہ غصہ ایسی چیز ہے جو اچھو اچھو کی خوبیہ چھپا جاتا ہے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا غصہ آہ ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد بہت زیادہ سامنے آیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی عدالہ نے انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ دونوں کو آہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف امران خان نے اپنے دور حکومت میں بھیجا تھا اور ان کو آہ یعنی کٹہرے میں اور عدالتوں میں گسیٹا گیا ان کی اہلیہ کو جو رضانہ بچاری عدالتوں کے چکر لگاتی تھی تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ جو غصہ تھا وہ بڑھ گیا جنہوں نے کوئی گڑھ بڑھ کی ہوتی ہے نا ان کے چیرے پر منافقت بھری ایک مسکرہ نظر آئے گی اور ایک اہم بات یہ کہ جو الودائی شائع ہوا اس میں بھی آہ جو مخصون نشستوں کا فیصلہ دینے والے آٹھ جائج تھے اس میں سے تین ججوں نے شرکت کی ہے تو پانچ جج جو فل کورٹ میں شرک نہیں ہوئے یہ وہی پانچ جاج جنہوں نے کل رات الودائی اشائیہ میں بھی شرکت نہیں کی تھی اس کلابہ دو اور جائج تھے جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس ملک شداد احمد گیبہ یہ کل بھی نہیں شرک ہوئے تھے تو اب اگر آپ ایکویشن دیکھیں آٹ رکنی بینج میں سے جسٹس محمد علی مزر جسٹس حسن رزوی جسٹس عرفان صداد فلکوٹ ریفرز میں بھی شرک ہوئے سمری کورٹ اب آپ کے سامنے بلکل کھل کے آگئے نا ایک پلیڈ میں رکیاں بتا سکتے ہیں کہ اس جج کے پاس کوئی کیس جائے گا تو کیا فیصلہ آئے گا اس جج کے پاس جائے گا تو کیا فیصلہ آئے گا تو وہ جو آٹھ کالے بھون تھے اس میں سے پانچ رہ گئے ہیں لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ جسٹس منصور کچھ کریں گے لیکن وہ عمرے میں چلے گئے ہیں تو اب میں ان کی عبادت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایے دے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جیسا جج جو کہ تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے گا اس نے بڑے بڑے فیصلے دیئے ہیں آپ ان کے فیصلے نہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو عدلیہ پر مداخلت کی بات کر رہے ہیں میرا سوال اتنا ہی ہے کہ اگر چھے ججوں نے خاتل لکھا تھا تو پھر جسٹس مرسور علی شاہ اور ان کے جو ہم نوا تھے ہم خیال تھے اور خود یہ بھی ججز کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے تو لینے دیاز پر نوٹس انہوں نے کیوں نہیں لیا یہ اس تین اکنی کمیٹی میں آہ پاورفل جائج تھے جسٹس مرسور علی شاہ جسٹس مونی بختر یہ اگر چاہتے اور جسٹس قاضی فائد سے تو منورٹی میں چلے گئے تھے کیونکہ سارے جائج گینگ پر ہو گئے تھے تو ان کو چاہیے تھے نوٹس لیتے اور کاروائی کرتے اب یہ جو جوڈیشنی میں متاخلت کی بات ہے نا یہ اس لیے اس کو ہوا دے رہے ہیں اب اس لیے ان کو یاد آیا کہ ایک آئینی ترمیم ہو گئی ہے اور آئینی ترمیم میں جو ہے وہ جو پاور تھی چیف جسٹس کی وہ انہوں نے آہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا آئینی معاملات علیہ کر دیا ہے اور یہ معاملات علیہ کر دیا تھے پھر اس کا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ ہمارے اختیارات جو ہے وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آہ جوڈیشن کو یا جوڈیشن مارشللہ اس کا جب راستہ رکا ہے اور آہ وہ لگانے کے جو کوشش کی جا رہی تھی آہ جسٹس قادی فائد عیسیٰ نے اس کا راستہ رکا اور یہ وہ جو ان کا اصل جرم ہے جو اصل جرم ہے جسٹس قادی فائد عیسیٰ کا وہ یہ ہے کہ اس نے جب بھی بات کی ہے اس نے پارلیمان کے اختیار کی بات کی ہے اور یہ بتایا کہ جو قانور سادھی ہے یہ پارلیمان کا کام ہے اور یہ پارلیمان چاہے تو کسی بھی فیصلے کو رکھ سکتی ہے ختم کر سکتی ہے تو ڈیموکریٹک سسٹر میں پارلیمان ہی سپریم ہوتی ہے یہ بات جج نہیں مانتے کیونکہ جج جو ہے وہ سٹیٹس کو کا حصہ ہے کبھی فوج اجتندار سمال لے کبھی جوڈیشل کو آجے کبھی جوڈیشلی منطف پرائیم میرسٹر کو گھر بھی دے اور کبھی جو ہے وہ فوج کان سے پکڑ کے باہر نکال لے تو پھر اگر وہ راستہ رکھے گئے تو پھر یعنی جیسل مرسول کو یوں لگ رہا ہے کہ وہ اگر چیف جسل بن جاتے تو بے اختیار چیف جسل ہوتے تو ان کو چاہیے تھا وہ ڈنڈا وہ وہ طاقت چاہیے تھی جو سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ملی تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ کبھوں کے کہوں وہ ایک مثال یہ نا کہ کبھوں کے کہنے سے دھور نہیں مرتے تو کسی کے کہنے سے جسلس کادی فائی عیسیٰ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی چاہے وہ سنی تحاد کون سر کے سربراہ حامد رضا ہوں ہر کوئی اپنی اوقات دکھا رہا ہے یہ اس وقت نہیں بولتے جب کوئی شخص اپنی پرسی میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی کارونی کاروائی کر سکتا ہے حامد رضا نے بھی ان کے لیے جو ریمارکس لکھے اس میں نے لکھا کہ ایسا بتہذیب اور منافق انسان میں نے نہیں دیکھا یہ ایک مذہبی جماعت کے رینما ہے جس کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگونی ہم جیسے تو نالائک لوگ کسی کو گسے میں کیا ہی دیں گے نا اور ان میں اور محید پیرزادہ میں کیا فرق اس نے بھی یہی سباہر استعمال کی ہے پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے اور وہ کام بھی کرتے رہے ہیں جو بعض ذراعہ کہتے ہیں میرے پر کنفرم سورس تو نہیں ہے لیکن پاکستان میں جب ہیلری کلنٹرن آئی تھی تو انٹرویو کرنے والوں میں ڈاکٹر محید پیرزادہ شامل تھے اور وہ صافی نہیں ہے وہ لینڈ کیے تھے اس کے بعد وہ انکر بن گئے آج کل یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جسس کاضی فائس کے لیے بہت برے الفاظ استعمال کیے ہیں اور بائی دعوی یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جو دبائی میں ان کے والد آئی سی ایو میں تھے اور وہاں پہ کسی کو جانے کی زیادہ نہیں تھے تو یہ جائدات کے کاغذ لے کر اپنے اس والد کا موٹھا لگوا رہے تھے جو آئی سی ایو میں تھا لیکن آپ کو پتہ رہاں موٹھے میں جو نیلی سیائی لگتی ہے وہ اترتی نہیں ہے تو جب وہاں ڈاکٹر ہے نرسی آئی تو انہوں نے چیک کیا تو ان کو گرفتار کرا دیا اب اگلی خبر مولا فضل امان کے حوالے سے انہوں نے ستائیس فی آئینی ترمیم کے مخالوت کرنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ترمیم آئے گی تو ہم بھرپور مضامت کریں گے اب اس حکومت کو پتہ نہیں کیا پراولوں میں خاص کر میں وزیر قانون صاحب سے معذرت کے ساتھ آزم ندیر طالد صاحب وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں پہلے بھی انہوں نے حکومت کو مشکل میں ڈالا جب مخصور نشستیں آہ ان کے پاس آگئی تھی تو انہوں نے اعلان کر دیا ہم چیف جسس کی عمر بڑھانے جا رہے ہیں تو اس کا رولہ آج تک پڑا ہوا ہے وہ گند سمیٹے ہی نہیں جا رہا تھا جتنا گند پھیل گئے اب انہوں نے ستائی سوی ترمیم کا رولہ ڈال دیا ہے اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے ستائی سوی ترمیم لانی ہے تو لے آئیے گا اور یہ ستائی سوی ترمیم پر اس لیے زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ انہیں پتا کہ آہ مخصور نشستین کو مل جانی ہے مولانا فضل امان کی بھی انہیں ضرور نہیں پڑے گی لیکن مولانا فضل امان کو نراز کر کے یہ حکومت اپنے لئے مشکلات پیدا کرے گی اور اگلی خبر نواز شیف صاحب کے حالے سے ہے جو اب پاکستان میں نہیں ہے تو نواز شیف جو ہے وہ لندن میں اپنے بیٹوں سے ملیں گے اس کے بعد امریکہ جائیں گے ان کے کچھ ٹیسٹ ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے تو نومبر میں مریم نواز بھی جوائن کریں گی مریم نواز لندن جائیں گی جہاں پر وہ اپنے بھائیوں سے ملکات کرے گی پھر پوری فیملی جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ یورپ کے کچھ ملکوں کا دورہ کرے گی یہ ان کا سلانہ ٹریپ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی وہ جاتے رہے ہیں انگلی خبر بوشا بی بی کے حوالے سے ہے اور عمران خان کی بہنوں عزمہ خان اور علیمہ خان کے حوالے سے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اب مقابلہ خوب ہوگا کیونکہ ایک طرف علیمہ خان ہوں گی اور ایک طرف بوشا بی بی ہوں گی عمران خان کی جو بہنِ علیمہ خان اور بوشا بی بی آہ ان کی آپس میں نہیں بنتی جب آڈیالہ جن میں بہت سے مقدمات زیر سماعت تھے تو وہاں بھی ان کا آپس میں کئی بار جھگڑا ہو چکا ہے بلکہ ایک موقع پر تو یہ اطلاع بھی ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ چھٹیا پکڑ کے کھینچی گئی یعنی گتا کچیاں گئی ہیں اور واقفہ نے حال ہے جو وہ بھی اور جو واقفہ نے حال ہے وہ یہ کہتے ہے کہ بوشا بی بی کی جو رہائی ہے وہ گنڈاپور کی ڈیل کے ذریعے ہوئی ہے گنڈاپور جو دو مرتبہ اسلامباد آئے تھے اور پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو آٹھ گھنٹے وہ غائب رہے تھے ان آٹھ گھنٹوں میں انہوں نے بوشا بی بی کے حوالے سے ہی آہ جو ہے وہ مذاکرات کیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس وقت ان کو آہ باپس جانا پڑا یا بھیج دیا گیا لیکن آہ چونکہ وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی تو دوبارہ ان کو عمران خان نے کہا کہ آہ ایک مرتبہ اور اٹیمٹ کرو تو دوبارہ بھی وہ آئے لیکن دوسری مرتبہ جب وہ آئے تو پھر ان کی جو پرانی کمیٹمنٹ تھی بوشا بی بی کا حوالے سے وہ اون کی گئی تو ان کا یہ جو غائب رہنا تھا اس کے پیچھے معاملہ یہ تھا کہ وہ آہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر آہ ان معاملات کو ڈیل کر رہے تھے اب باز رہیے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سیولشمنٹ نے ایک بہت زبردست گیم کھیلی ہے ایک طرح بوشا بی بی کو رہا کر دیا دوسرے عمران خان کی بہنوں کو چھوڑ دیا اور پی ٹی اے میں قیادت کرنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے اب پی ٹی اے کے وہ لوگ جو پہلے کسی قیادت کا متفق نہیں ہیں آہ وہ کسی ایک کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کوشی کریں گے یا کوئی لیمہ خان ارزمہ ہاں کی طرف جائے گا یا کوئی بوشا بی بی کی طرف جائے گا تو اسلام بات کے سنگ جانی ٹول پلازا پہ جو واقعہ پیش ہے اس کے بارے میں پولیس نے آہ بتایا کہ تمام قیادت کو گرتار کر لیا گیا ہے بلکہ جو تین ایم پی اے بھاگے تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو واپس جو ہے وہ اٹیک جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو پولیس نے چار لوگوں کو گرتار کیا جس میں ایک ایم پی اے کا بیٹا ہے وہ جو پولیس وین میں سوار تھا آہ وہ اپنے ابا کو چھوڑا نیا تھا اور پولیس میں فائرنگ کر دی اور ان کے ساتھ کچھ اہلکار تھے جو بدار ان کی سکوڑی پر تھے لیکن انہوں نے اٹیک کیا تو تمام قیدی جو ہے پولیس کے مطابق وہ آہ دوبارہ جو ہے وہ گرتار کر لیا گیا ہے جبکہ پی ٹی اے اس واقعے سے بلکل انکار کر رہی ہے ان کا اپنا ہی الگ ورزن ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ان گرتار افراد کو عدالت میں رہا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن ان کو زبردستی کسی جیل منتقل کیا جا رہا تھا اور پھر یہ واقعہ بنا دیا گیا جی وہاں پہ فائرنگ ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ گیا ان کو صرف جیل میں رکھنے کے لیے اس طرح کا ایک اور آہ واقعہ گھڑا گیا ہے اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سب راکات ہوتے کے لیے بھی لوگ میں اپنا گردن واقع لوگ بہت خیال کیے